السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو آج گھر سے دور دو بلٹیاں ہمارے پاس ہیں کسی ہمارے پاس ہے السلام علیکم بیگم صحبہ میرے پاس ہے ساکیب میرے پاس ہے شلجم کا بیج میرے پاس ہے یہ مولی کا اوٹا پکڑا ہوتا ہے یہ مولی کا بیج ہے مولی کا بیج ہے جو پچھلے دنوں نے کیا ہے تھے اور یہ ہے جی ہمارا سرسون یہ دیکھیں لوسن کے اندر مکس کر دیا ہے سرسون سٹھڑا لوسن جب بھی اس کی آرے میں ڈال دی ہے پانی لگا ہوا ہے آج صبح سے لگے ہوئے ہیں اور کافی تھک چکے ہیں یہ ایک دو تین تین کی آریاں بیجائی ہو چکی ہے میں قریب سے آپ کو دکھاؤں گا لو جی یہ ہے ہمارا پالک یہ پالک ہے اور یہ ہے میتھی میتھی دانا اوپر اوپر نظر آ رہا ہے اگر کیمرمن قریب سے دکھائے اور یہاں پر بھی کچھ میتھی ہے اور وہ ہے کونے میں دھنیا یہاں پر ہمارا کیکر کا درخت بھی کافی بڑا ہو چکا ہے جی اور اس میں پانی ڈالنا ہے ابھی باکٹ کے جب ہم مکمل کر لیں گے بھی اس میں پانی ڈالیں گے بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مولیوں کے جو بیج ہیں وہ پانی ہے تو صبح جب وطر آئے گی تو بننے کے اوپر لگائیں گے ابھی اس میں میں نے سرسوں والا بیج بھی ڈالنا ہے کیونکہ پانی خوشکو چکا ہے ایسے ہی ڈالا جاتا ہے جب پانی زمین جذب کر جائے تب بیج ڈالا جاتا ہے تو میں پہلے جو ہے نا آپ کو کھیلیاں جلدی سے بنا دوں پھر میں آپ جو ہے نا لینسل لگا لیں وہ وہاں بہت ساری دھن مرا رہا ہوا ہے ہاں گائے گائے کی ویریٹیز بچڑے سب گائے کی ویریٹیز ہے بھینس اس میں نہیں ہے تو کافی زیادہ بھینس بھی نظر آ گئی ہے چلو جی اپنا کام شروع کرتے ہیں شام سے پہلے پہلے اسے کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے تاکہ یہ شرجم کا بیج اس میں ڈالتے ہیں ہاں جب سم بھی ڈالی تھی اس کے اوپر اور یہ ہمارے پاس کافی چیزیں آج ہم نے ڈالی ہیں یہ خورسی خات یہ دیکھئے یہ فاس فورت تو یہ بھی کافی کا آرامد ہوتی ہے ساتھ میں ڈالنی پڑتی ہے لیسن اٹھا لو یہ لاسٹ کیاری بچ گئی ہے جی بسم اللہ سوچہ ویلاگ بھی بنا لیں اور ساتھ میں ابھی کام بہت زیادہ ہے اس بار لیسن ہم کھیلیوں پہ کاشت کریں گے بیگم صاحبہ کی آرڈر کے مطابق صحیح ہو گیا بیگم صاحبہ ابھی ادھر سے رافتہ دے جینا پانی چاروں طرق سے آ جائے گا اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا اس نے ایک لگانے پھر چھیلی ٹوپ جائے گی ادھر بیٹھ کے نا ہاتھ لمبا کر کے لگاتی جائیں اور ادھر سے راستہ دے جائیں پھر ایک لگ جائے گا ابھی سے راستہ دے دیں گے نا پانی چاروں طرف سے گھوم پھر کے آ جائے گا اس اس طریقے سے لیسن کا بیچ جو ہے نا ہاں ایک کامٹس بھی آئے تھا اسکر بھئی آپ جو ہے نا وہ وائٹ والا لگائیں تو وہ بڑا ہوتا ہے یہ لال والا دیسی لیکن لذت اس کی جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے جو دیسی لیسن ہے اوپر نہیں لگائیں دونوں طرف سے لگانا ہے ایسے لگانا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں پودے ہوں گے یہ تو چار پانچ پودے ہوں گے اور قریب قریب کر کے لگائیں خوراک دینی ہے اس کو بڑا کرنا ہے ہم نے اس لئے تو میں کھیلیں کھیلیاں بنا رہا ہوں یہ نیا طریقہ ہے اس کی پیداوار زیادہ لینی ہے ہم نے قریب قریب کر کے تقریباً دیکھیں نا اتنا دو انگل دو انگل کے بعد دو انگل کے بعد ڈیڑھ انچ کا وقفہ دینا ہے آپ نے دو انچ کا ڈیڑھ انچ کا بس دونوں سائیڈ پہ لگا لیں اور انچائی بھی ٹھیک ہے صحیح لگا ہے آپ نے ادھر ہی لگانا ہے تو آپ یہ لگا لیں میں جلدی سے بیٹ ڈالوں ہاں بسم اللہ اللہ یہ کام سب سے مشکل کام ہوتا ہے پانی کے اندر داخل ہو کے بریق بریق والا بیج سرسوں کا پھر سرسوں کھائیں گے نا کیوں ساکر؟ یہ بریق بیج ہے اس کو انگلیوں میں چھوڑنا پڑا کلو ڈیڑھ کلو تو سارا ہوتا ہے یہ کنال کے ہی ساتھ کی جو پورا کرنا ہوتا ہے ہاں 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 اسلام علیکم شہزادہ بھی مدرسے سے پہنچایا ہے جی زہیب صاحب لیمڈا سی ہیلترین ابو جی وہ جس سم اتنی سی پڑی ہوئی ہے وہ کس لیے وہ کس ساکر یہ جب سم لائے ہیں ہم تقریباً تیس بوری فی ایکر گئی صاحب سے تو یہ جو نمک نہیں ہوتا ہم ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس پانی میں نمکی آت ہوتے ہیں نہری پانی میں نمکی آت نہیں ہوتے اگر نہری پانی والی زمین ہو تو وہاں یہ کم استعمال ہوتی ہے جو ٹیوب ویل والے پانی ہوتے ہیں تو وہاں یہ کلر اور شور کو کلر زدہ زمین جو ہوتی ہے جس میں تیزابیت ہوتی ہے اور جو شور والی جس میں نمک ہوتے ہیں سوڈیم کے سالٹ ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرتی ہے یہ اور پیداوار بھرپور ہوتی ہے یہ کس لیے ہے جو دوائیہ یہ یہ ہوتی ہے ابھی جو میں نے بیج ڈالا ہے نا اس کو یہ زمین کے مکوڑے نہیں ہوتے یہ جو ہمارا سٹھڑی والا بیج ہے رائے والا اس کو اٹھاتے ہیں تو اگر یہ باہر باہر کونے کونے سے ڈال دیں گے وہ اندر داخل نہیں ہوں گے سمجھا گئی؟ وہ باہر ہی رہیں گے اندر داخل نہیں ہوں گے تو بیج بچ جائے گا ورنہ یہ ایک ہی دن میں سارا بیج ہی کٹھا کر کے یہ ہمارے سرسوں کی سٹھی کر دیں گے کیونکہ یہ کلراتھی زمین ہے ہم اس لیے اس کو اوپر ڈالتے ہیں باقی جگہ پر نہری زمین جو ہوتی ہے وہاں پر بیج ڈال کے اوپر پتلا پتلا وہ حل لگا لیتے ہیں اس سے وہ ہمارے پاس ڈال نہیں ہوتا یہ چکنی مٹی کی شکل کی تہہ بن جاتی ہے اوپر مغرب ہونے والی ہے اور یہ سامنے دیکھیں مٹی کے بادل آگے بھی بادل نظر آ رہے ہیں یہ سائیڈ میں بھی بادل ہیں ادھر بھی کچھن میں پہنچ رہی ہیں اور بنا رہی ہیں روٹی روٹی میں بھی پاٹ کر گیا اچھا پہلی روٹی تھی میں ادھر سے آتا ہوں یہ کون سے کنٹری کا نقشہ ہے پہلے یہ بتائے مجھے کتے کو ڈال دیں گے کتے کو بھی سہی روٹی ڈال کرو جو ہم کھاتے ہیں جیسے پک جائے گی مشکل نہیں ہے آج سالن وغیرہ نہیں آئے انڈے بنانے کا ارادہ ہے تو ابھی ابھی تبوے کے اوپر تھوڑی دیر میں انڈے بنائیں گے جسے انڈا فرائی بھولتے ہیں آملیٹ والا نہیں دوسرا ایسے ہی ہم تبوے کے اوپر ڈال کے جیسے پچھلی ویڈیوز میں دکھاتے تھے ویسے ہی بنائیں گے چیڑیا کے انڈے ہیں یہ دیکھو چالیس پنتالیس گرام والا انڈا ہے جی ویسے پچپن ساٹھ گرام کا بڑا انڈا ہوتا ہے یہ جو بھولتیاں نہیں 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 یہ سب چھوٹے ہیں یہ چالیس پنتالیس گرام والا انڈا ہے یہ ریٹ کم کم ریٹ پر لے لیتے ہیں پھر قیمت وہی وصول کرتے ہیں پیچھے جو انڈے بیچنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گرام کے حساب سے جو بڑا انڈا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے چھوٹے انڈے کا ریٹ کم ہوتا ہے لیکن ہمیں انہوں نے پوری قیمت پر دیا ہوگا کیوں ساکب ہاں زہیب زہیب کیا تھا چچا کے ساتھ تو پتہ نہیں کتنے کے یہ انڈے کے پیسے کتنے بنایا اس نے ایک انڈا کتنے کا دیا آپ نے ریٹ نہیں پوچھا تیس کا بڑا بھی تیس کا چل رہا ہے یہ بھی تیس کا وہی بات ہوئی یہ دکھا نا کونسا ہے ساکب کے لیے نہیں لیا ساکب کو بخار ہو گیا تھا کل یہ دول ہے تو آج اس کو میڈیسن دی تھی کال بھی دی تھی اس کو دے دو سویا ہوا ہے وہ ابو آپ بیٹھ گے دیجے کیا کروں یار آج تو صبح سے دکھاؤں کتنا آج میں نے کام کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ایک چیز ہر چیز کی تیاری کرنی ایک ہی دن میں ہم نے چارہ بھی لگا دیا اور ترکاری بھی لگا دی سبزی ٹوٹر ہم نے لگا دی صرف مولیوں کے بیج ہے جو صبح دیگم صبح لگا دے گی تو واقعی ساری الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے مکمل گھاس بھی لگا دیا اور ابھی میں باہر باہر اس کی سپریہ بھی لگا گیا ہوں جو میں ٹینکی میں لے داد رہا تھا تو اس کے اندر ہشرات کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے سرسوں کا بیج اٹھانے کے لیے ورنہ ان کی خوشبو اتنی ہوتی ہے سرسوں کی کہ مکوڑے کو بتا لگ جائے بس پورے کھیت سے صفائی کر دیتے ہیں وہ چلو موسم بھی اچھا ہے تو اگیتہ چہرہ ہو جائے گا ابھی آج بارہ طریق تھی میرے خیال میں آہ بارہ تھی پچھلے سال ہم نے پندرہ یا سولہ طریق کو لگایا تھا تین چار دن پہلے لگایا ہے اور ڈی اے پی بھی لگاتی ہے جبسم بھی ڈالتی ہے اس میں کل جبسم ہم نے کل شام کو ڈالی تھی اس لیے کل ویلوگ نہیں بنا سکے کیونکہ کل اس ٹائم میں آیا تھا وہ جبسم جاننے کے لئے طریقہ ہوتا ہے اس کو گھیلا ورنہ وہ پاڈری پاڈری ہو جاتا ہے اس کو پانی سے بھگو کے پھر اس کا چھٹر لگاتے ہیں دس بوریاں کل میں نے ڈالی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صبح صبح پھر ٹائم نہیں ملے گا تو پھر آج اس کو پانی لگایا پھر اس کے اوپر بیٹ ڈالا جو سرسو والا ہے یہ اوپر ڈالتے ہیں جب بھی نیٹے ڈالتے ہیں حل کے ساتھ تو مختلف قسم کی چارے ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے گھائے جاتے ہیں جب ہی نیچے دمین کے چلی جاتی ہے سرسو والا سٹھڑی اور یہ لوسن وغیرہ جو اوپر آ جاتی ہے بیگم صاحبہ جلدی سے روٹی بنا رہی ہیں تو آج کا علاق یہی پر ختم کروں گا تو جہاں رہے خوش رہے آباد رہے کوئی دخترداب تک نہ پہنچے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مانم رکھی آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں سیحت و تندوستی ادا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالی نے ایک اور سیحت ماند اولاد دیں جو پردیس میں میرے بہنگ بھئی اگر کسی بھی دکترکلیٹ میں ہیں تو اللہ تعالی ان کے دکترکلیٹ دور کریں اور مزدور بھئی اللہ تعالی نے بھی سیحت و تندوستی والی زندگی دیں سپورٹ کیا کریں نئے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے بھائی آتے ہیں ایک دو ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب نہیں بھولنا اپنے سبسکرائب لازمی کیا کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ